دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس کچھ جو درمیانہ طبقہ ہے انہیں متوجہ کر کے کہہ رہا ہوں آپ تو یقیناً دیکھی چکے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس اور ہر سنی کارکن کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس آج سنی کانفرنس میں سنی بیداری بھی دیکھ دیکھ لی تم نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس آج سنی کانفرنس میں سنی بیداری بھی دیکھ اب بھی تیرے سامنے ہیں ان کی خالی کرسیاں آج سنی ورکروں کی اپنی تیاری بھی دیکھ دیکھ لے سینوں میں ان کے موجزن جوش و جنون ان کے چہروں پہ برستی رحمت باری بھی دیکھ دیکھ لے سینوں میں ان کے موجزن جوش و جنون ان کے چہروں پہ برستی رحمت باری بھی دیکھ کس قدر حاصل ہے ان کو آلِ نبوی کی لگن صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حاصل ہے ان کو آلِ نبوی کی لگن مسلکِ اصحاب سے ان کی لگی یاری بھی دیکھ کس قدر حاصل ہے ان کو آلِ نبوی کی لگن مسلکِ اصحاب سے ان کی لگی یاری بھی دیکھ دیکھ لی تو نے وہاں کی ایک سنی کانفرنس آج سنی کانفرنس میں سنی بیداری بھی دیکھ اور ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا پدر مادر برادر جان و مال ان پہ فیدا کرنا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آل و عطرت کے لیے تنمن فنا کرنا مسلمانوں پہ لازم ہے محمد سے وفا کرنا پدر مادر برادر جان و مال ان پہ فدا کرنا صحابہ کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رہنا نبی کی آل و عطرت کے لیے تنمن فنا کرنا ندائے غوث آزم سے عقیدت بانٹتے رہنا یا غوث آزم ندائے غوث آزم سے عقیدت بانٹتے رہنا اصول حنفیاء کو زندگی کا رہنما کرنا مجدد الفسانی کی ہمیشہ پیروی کرنا جہاں میں عام پیغام امام محمد رضا کرنا اخوت بھائی چارے کی بقا کی کوششیں کرنا نبی سے جو ہے بے گانا اسے خود سے جدا کرنا زکاة و سوم کا فرمان باری سامنے رکھنا نماز پنجگانا پوری حمد سے ادا کرنا جو چھوٹے ہیں انہیں شفقر سے پورا آثرا دینا بڑوں کے سامنے اعزاز سے شرم و حیاء کرنا بچے رہنا ہمیشہ ہست و غیبت کی برائی سے کسی کی پیٹ کے پیچھے بھی الفت سے دعا کرنا نہیں معلوم ہوگا کس قدر تجھ کو اثر میرا تھا میرا کام تو آصف عدب سے التجا کرنا تکیر ہوگیا درا ghήنا ہضر باری کسی چاھ موسیقی